السلام علیکم دوستو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کزافی سٹیڈیم رینوویشن پروجیکٹ کی ویڈیو کے ساتھ اور بارشوں کے بعد کام کی رفتار میں ایک دفعہ پھر تیزی آنے کی امید ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروگریس ہوئی بارشوں کے دوران بھی حلانکہ کام رکا تو نہیں تھوڑی سی سپیڈ ضرور کم ہوئی کہ بیسمنٹ میں آپ کو جو ہے مکمل آپ کو ایک فلورنگ نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو گاڑیاں کھڑی تھیں جو یہاں سے مٹی نکال نکال کے لیولنگ کا کام کر رہی تھیں وہ اب وہاں سے غائب ہو گئی ہیں کیونکہ کافی ایک لیول ہو گیا یہ بیسمنٹ کا فلور اور اب یہاں پہ کانکریٹ مکسنگ ہو گی اور ایک پروپر فرش بچھایا جائے گا اور ابھی تک جو پچھلی کسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیلرز لگ گئے ہیں اور اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوگا زمین سے اوپر کی جانب فائنلی کنسٹرکشن آپ کو نظر آئے گی لیکن وہ ابھی بارشوں کی وجہ سے وہ کام ہو نہیں سکا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر انٹوں کا اور سیمٹ کا کام جو ہے وہ بارشوں میں کیا جائے تو اس سیمٹ پھر خوشک ہوتا نہیں جگہ پکڑتی نہیں اور وہ دیواریں اور پلر گرنے کا خطرہ تھا تو وہ کام ہو نہیں سکا بارشوں کی وجہ سے لیکن بیسمنٹ پہ کام ضرور جاری ہے اور اس ویڈیو میں ضرور آپ کو ایک اور انفرمیشن دوں گا میں جو پی سی بی نے ایک امارت گراؤنڈ سے ملحقہ خریدنے کی بات کی تھی اس ہوتیل کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کا کیا بنا وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا کیا اس بلڈنگ پہ کام شروع ہوا ہے وہ پی سی بی نے اوفیشلی ایک وائر کر لی ہے کہ نہیں یہ ایک بڑا جو ہے سوالیاں نشان تھا اور کافی انٹرسٹ پیدا ہوئی تھی جب یہ خبر آئی پہلی دفعہ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ جو لاہور میں میچز کو دیکھتے ہیں یا جو لاہور کے شہری ہیں وہ جانتے ہیں کہ میچ کے دنوں میں کتنا زیادہ شہر میں جو ہے وہ ایک طرح سے طوفان مچا ہوتا ہے اس لیے کہ ٹرافک ڈیورشنز لگی ہوتی ہیں سیکیورٹی روٹس جب لگتے ہیں پلیئرز کی تو پورے شہر کو اس کی کافی پریشانی ہوتی ہے اور یہ چیز ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہیں پہ کوئی ایمبلنس بھی ہو سکتی ہے راستے میں یا آپ کی ضروری کوئی موومنٹ ہو تو اس وجہ سے تو یہ ہوتیل کا جو پروجیکٹ ہے کذافی سٹیڈیم کے نزدیک محسن نکوی صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمن ہے انہوں نے اس بات کا واضح اشارہ دیا تھا کہ وہ پروپرٹی ایکوائر کر لی ہے پی سی بی نے اب یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اتنی پرائم لوکیشن پہ کوئی اپنی جگہ کیوں بیچے گا لیکن ظاہر ہے پی سی بی نے اچھی آفر دی ہوگی تو وہ جو ہے وہ بیلڈنگ جو ہے ایکوائر کر لی گئی ہے اب وہاں پہ فائیو سٹار ہوتل یا ریزیڈنس کا کوئی ایسا بندوبست کرنا ہے جو انٹرنیشنل میار کے مطابق ہو اب یہ چیز یہاں پہ کلیر نہیں ہے کہ کیا وہ چیمپینس ٹروفیس سے پہلے ہو پائے گی یا نہیں کیونکہ لانگ ٹرم تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی گئی کہ پلیئرز کی مومنٹ کے لیے جو ہے پورے شہر کو بند نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے اور جیسے سیکیورٹی کے حالات ہیں بدکسمتی سے پوری دنیا میں ہی ایسا ہے تو بہتر یہی ہے کہ گراؤنڈ سے نزدیک نزدیک پلیئرز کی مومنٹ ہو یہی پہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے وہی پہ وہ اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں صرف ایک چیز کی کمیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فورن پلیئرز آتے ہیں ان کو کھلی جگہ پسند ہوتی ہے کوئی اس طرح کی کھلی جگہ ہو جہاں پہ کوئی ریزارٹ ہو کوئی لیک ہو جہاں پہ وہ میچ کے دنوں کے علاوہ جو ہے اپنی فیملیز کو بھی بلا سکیں اور انجوائے کر سکیں اور ریلیکس کر سکیں تو اب یہ ملٹی سٹوری بلڈنگ میں وہ تو شاید پاسیبل نہیں ہوگا سویمنگ پول سپا وغیرہ بن سکتے ہیں جم وغیرہ بن سکتے ہیں ڈیفرنٹ فلورز پہ لیکن اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل آفیشلی ابھی کوئی نہیں آئی لیکن یہ کانفرمیشن ضرور میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ وہ پروپرٹی جو ہے وہ اکوائر کر لی ہے پی سی بی نے اور اس پروپرٹی کو اکوائر کرنا ہی جو ہے وہ کافی بڑی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی اس پہ کام ہوگا لیکن حصل میں اب اٹینشن جو ہے وہ پی سی بی کی کافی جانب ڈائیورٹ ہے ایک ساتھ ہی کئی چیزیں چل رہی ہیں ساہرے آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے تو بنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز جو ہو رہی ہے وہ اس میں الٹا بلکہ بدقسمتی سے پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہار بھی گیا اور دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بارش کی وجہ سے کھیل بھی نہیں ہو سکا تو اور اس کے علاوہ جو ہے چیمپینز کپ کی بازگشت ہے اس میں بھی پی سی بی کافی مصروف ہے اس پروڈکٹ کو بھی وہ زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کچھ ایسی بات آ جائے کہ لوگوں کی دلچسپی بھی ہو اور اچھے کوالیٹی کرکٹرز پیدا ہوں اس چیمپینز کپ کو لے کر تو کافی جو ایکسپرٹس ہیں وہ بلا وجہ کچھ تنقید کر رہے ہیں میں اس پہ ایک الہدہ ویڈیو بناوں گا لیکن سٹیڈیم کی طرف واپس آتے ہیں اور ہوتل والے پروجیکٹ یہ بلڈنگ آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کذافی سٹیڈیم کے علاقے سے واقف ہیں کہ یہ بالکل نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور جو کذافی سٹیڈیم کا فار اینڈ ہے ایف سی کالیج والا اینڈ اس کے کافی قریب ہے تو یہ اگر ایکوائر ہو گئی ہے اور یہاں پہ کوئی اس طرح کی ورلڈ کلاس جو ہے رہائشی فسیلٹیز مل جاتی ہیں تو ایک بہت بڑے عذاب سے پورے لاہور کے شہری محفوظ ہو جائیں گے اور کرکٹ کو تو ظاہر ہے لاہور کے شہری انجوئے کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں کاروبار بند ہوتے ہیں تو بڑی چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں اس بلڈنگ کے ایکوائر کرنے سے وہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن اس میں سوالیاں نشان یہ ہیں کہ کیا یہ کام چیمپنس ٹوفی سے پہلے اس بلڈنگ کا مکمل ہوگا یا نہیں اس پہ کوئی افیشل انفرمیشن نہیں ہے جیسے ہی کوئی افیشل انفرمیشن ہوگی وہ ضرور ہم آپ سے یہاں اس چینل پہ شیئر کریں گے جیسے ہی کوئی افیشن نہیں ہے